موسیقی 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 انیلو نیتا راجکمار خاتود نے کیا اس ریلی میں انسو کے راشتر ادھاکش دیگویجے چٹالا نے موکھے طور پر شرکت کی اس دنہ راجکمار خاتود نے کہا ہے کہ بسپا اور انیلو گڑ بندن سے لوگوں میں آز جگی ہے مہندرگر شیرتی کی جنتہ کے ساتھ بیجے پی نے کھلوار کیا ہے شکشیہ مانتی رامبیلا شرما شیطر میں کہیں نظر نہیں آتے اور ہمیں دیگویجے چٹالا نے ریلی میں عمری بھیڑ کو دیکھ کر آئے جکھ وہ بتائی دی کاؤنسل بیجے پی پر نشانہ سالتے ہوئے دیگویجے چٹالا نے کہا کہ سرکار میں کسان محضور بیپاری یوہ سب بھی دھکی ہیں بیجے پی نیتا سوامیر آدمی کے لیے پدشن کرتے تھے لیکن اب سرکار بننے پر لاغو نہیں کر رہے جیند اور آسپاس کے شیطر کے قریبے 120 دلیت لوگوں نے دلی کے لڈاک بہت بہون میں جا کر بہت دھرم اپنایا دلیت سماج کے نیتا دینیش خاپر نے بتایا کہ پچھلے 113 دنوں سے اپنی مانگوں کو لے کر دلیت سماج کے لوگ جیند میں دھرنے پر بیٹھ رہے تھے لیکن اتنے دن بھی جانے کے بعد بھی سرکار نے ان کی مانگوں پر گھوڑ نہیں کیا جس کے بعد انہوں نے تکھار کر بہت دھرم اپنانے کا فیصلہ لیا بہت لب ہے کہ جہانسہ گینگریپ کی سی بی آئی جانچ ایشور ہتیاکان کے پریجنوں کو نوکری جمہوں میں شہیدوئے دلیت جیوان کی پریواروں کو نوکری کی مانگ کو لے کر ان کا دھرنا جاری تھا دیوگ منتری ویپل گویل نے آج بیگیان بھون میں آجید پریابرن کاریکر میں شرکت کی زوران ویپل گویل نے کہا کہ ہریانہ میں کسی پرگار سے پریابرن کو بہتر کیا جا سکتا ہے میں نے اس پر اپنے وچار رکھی وہی فردباد شہر کے سب سے پردوشت ہونے پر ویپل گویل نے کہا کہ ریپورٹ کی گلتی تھی ہم نے اپنی ڈاٹا دوبارہ بھیجے ہیں فردباد کی بدرپور ٹول پلازا پر لگنے والے جام کے جام سے لوگ جوج رہے ہیں آئے دن اس ٹول پر گاریوں کی لمبی کتارے دیکھنے کو ملتی ہے لیکن سمادھان نہیں نکلا سوموار کو جام سے نجات دلانے کے لیے ویپل گویل خود ٹول پلازا پر پہنچے اور واہنوں کی لمبی لائن دیکھ کر بیفر گئے اس درانہ انہوں نے کہا کہ ٹول کرمی تے ماب دندوں کا پالن کرے سو میٹر سے زیادہ لمبی لائن لگنے پر ٹول بیریوں کو فری کر دیا جائے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بھارتی راشتی راجمارک پڑھا دیکن کی ادھیکاریوں کو بھی دیش دیے گئے ہیں کنڈال میں پورو مکھے منتری بھوپین سنگھوڑا اور نیلو پردیش آدھا شاشوک روڑا نے پورو مکھے منتری بھوپین سنگھوڑا نے کہا کہ اس دکھ کی گھڑی میں کانگریس پریوار راکیش کمبوڑا کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ بہت دردناک حادثہ ہے پرمات میں راکیش کمبوڑا پریوار کو دکھ سہنے کی شکتی دے انیلو پردیش آدھا شاشوک روڑا نے کہا کہ میں اور انیلو پریوار راکیش کمبوڑا کے ساتھ کھڑا ہے اور پرمات میں رتیش کو اور پورے دکھ سہنے کرنے کی شکتی دے سرکار بھلے ہی یہ دعویٰ کرتی ہو کہ برشترچار ختم ہو گیا لیکن دراتل میں اس کے سچائے کچھ اور ہی ہے عالم یہ ہے کہ سرکاری ویبھا کے کرمچاری و ادھکاری ہی برشترچار کو بڑاو دے رہے ہیں ماملہ ریواریز سے سامنے آیا ہے جہاں پنچار ویبھا کے ادھکاریوں اور سرپنچ پر گبن کا آروپ لگا اس کے بعد کوٹ نے ان کے خلاف کیس درج کرنے کے آدیش دی ہے لیکن ساتھ مہینوں کا وقت بیٹھ جانے کی بات بھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی اب اس سے اندازے لگا جا سکتا ہے کہ برشترچار کس طرح سے کم ہو رہا ہے گلگرام پولیس لمبے سمیے سے پولیس جوانوں کی کمی سے جھوچ رہے ہیں گلگرام پولیس نے اب راحت کی سانس لی گلگرام پولیس کو اب نئے ہزار جوانوں کے ساتھ چار سو پچاس ایس پیو نے بھی جوائن کیا ہے جس کے بعد اب گلگرام اجام اور کرائیم کی کنٹرول پر راحت کی امید بڑھ گئی ہے رسل مدون ٹریننگ کے بعد گلگرام پولیس کو چودو سو چوبیس جوان دیئے گئے اس کے بعد قریبے ایک ہزار جوانوں نے گلگرام پولیس کو جوائن کر اپنی زمداری سنبھالی ان جوانوں کو گلگرام پولیس نے اپنے دسٹرک ایریا کے حساب سے زمداری دی گئی پتلا کے ننگلہ جوگیان گاؤں نے دیش کے سامنے راشت بھکتی کی شاندار مثال پیش کی ننگلہ جوگیان گاؤں میں روزانہ راشتگان لاؤڈ سپیکر پر بجائے جائے گا اور پورا گاؤں ایک ساتھ راشتگان کرے گا جس کے شروعات مکہ تیتی کے طور پر پہنچے بی جے پی نیتا نیپال راوت نے کی ہے اس موقع پر گاؤں کے سرپنچ گلچن بھی موجود رہے بی جے پی نیتا کا گاؤں پہنچنے پر گراملوں نے پگڑی باندھ کر زودہ سواگت کیا بی جے پی نیتا نیپال راوت نے کہا کہ پتلا کو دوسرا گاؤں ننگلہ جوگیان بنا ہے اور پورے بھارت میں تیسرا جہراشتگان پہ جائے گا موجود رہے باندھ کرنے کے بعد بجلی ویبھاگ کی کرمچاریوں میں روش بنا ہوا ہے گسائے کرمچاری نے بہدلگر میں بجلی کاریالے کے سامنے سرکار بیرو دی ناربازی کر بیرو پدر شن کیا کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ پردیش سرکار نے ہائی کورٹ میں کرمچاریوں کی پیروی ٹھیک ڈھنسن ہی کی جو ویبھاگ کی کرمچاریوں نے سرکار کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ سات جون کو پنچکولا میں مکہ منتری سے مل کر اپنی بات رکھیں گے اگر سرکار نے ہماری سمسیا کا سمدھان نہیں کیا تو بردیش بھر کے بجلی کرمچاری ستائیس جون کو جل بھروان دولن کریں گے وہیں کرمچاریوں نے ہائی کورٹ دوارہ جاری کے گئے آدیشوں پر سوپریم کورٹ کا اسٹری لینے کی بھی مانگ کی ہے خطے بات کے پیلی مندوری گاؤں کے لوگ ایک طرف تپتی دھوپ لو اور امت سے جوچ رہے ہیں تو دوسرے اور بجلی کی سمسیاں کے لیے بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے بچھلے لمبے سمیسے بجلی کی سمسیاں سے پریشان لوگوں کے گھسے کا باند ٹوٹ پڑا اور بھٹو نوہر مارک پر اکھٹا ہو کر جام لگایا جانکاری کا کہنا ہے کہ بجلی کے نا تو آنے کا کوئی سمیہ اور نہ ہی جانے کا انہوں نے کہا ہے کہ ویبھاگ تیہ شیڈیول کے مطابق بجلی دینے میں سمبت نہیں ہے ایسے میں انہیں خاصی پریشانی کا سامرہ کرنا پڑ رہا ہے ویبھاگ کے خلاف فوٹے لوگوں کی گھسے کو شاند کرانے کے لیے پولیس اور ادھیکاری موقع پر پہنچے اور آشواسن دینے پر دو گھنٹے بعد جام کھولا گیا نانگل چوتری کے واسیرپور گاؤں کے لوگوں نے جائپور ڈلی سٹیٹ ہائے وے جام کر دیا جانکاری کے مطابق اگرامین نے سرپنچ پر ہوئے حملے کا بیروت کر رہے تھے بتا دی کی مکہ منتری کے آدیش پر اوید کنیکشن اٹوانے سرپنچ پہنچے تھے جہاں کو شرارتی تطووں نے سرپنچ پر حملہ کر دیا وہ اگرامینوں نے جلد سے جلد آ رہا ہوں کی جگرفتاری کی مانگ کی ہے پترے بعد میں یوبا اپنی مانگو کو لے کا سڑک پہ اتر آئے ہیں ساتھی یوباؤں نے روش مارچ نکالا روزگار کارالے میں پردشن کرتے ہوئے یوبا لبو سچی والے کے سامنے دھنے پر بیٹھے اپنی مانگو کو لے کا روپائیت کو گیا پر سرپا یوانی موسو میں ہنگامہ ہو گیا جب روڈ ویز کے کنڈکٹر کو ماتر ٹکٹ کے لئے کھولے پیسے مانگنے پر ماتر ٹکٹی نے یوبا بول کر چالہ کی دنائی کروار ڈالی خاص بات یہ ہے کہ یہ بیکٹی بینک مینجر ہے فلال پولیس ماملی کی مجیٹی ہے ماتر جارہا ہے کہ بیوانی روڈ ویز کی ایک بس سڑے سے ہانسی حصار کے لئے چلی جب بس شکشہ بور کے پاس پہنچی تو بس میں ایک بیکٹی چڑھا بس کنڈکٹر نے جب بیکٹی سے چکٹ کے لئے کھولے پیسے مانگنے پر دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا پولیس سے آگے ریلوے پول سے پہلے بس روڈ کے بیچ میں لگا دی اس سے وہاں پر بھاری جام لگ گیا اس کے بعد ایسٹچو ٹریفک سویل لائن اور سٹی اتھانا پر بھاری پولیس کے ساتھ موقع پر پہنچے اور دون پکشوں کو سمجھا کر جام کو کھلوائے گیا بانے کے پنجوکرا گاؤں کے پاس ایک گاڑی میں سوار چار نکلی پولیس والوں نے تو شام سے موٹرسائکل پر پنجوکرا گاؤں سے آ رہے ایک دمپتی کو روک لیا اور کاغذوں کی جانچ کرنے لگے دمپتی نے موٹرسائکل کے کاغذ بھی دکھا دی لیکن دمپتی کو پتا چلا کہ یہ نکلی پولیس والے ہیں کاغذ دیکھنے کے بعد دو یوک جو شراب کی نشے میں تھے انہوں نے محلہ کے پتی کی پٹائی شروع کر دی اور محلہ کے ساتھ اشلیل حرکتیں شروع کر دی محلہ اور اس کے پتی نے جیسے تیسے اپنے آپ کو گندوں سے بچایا لیکن اس کے بعد چاروں یوکوں نے ان کا پیچھا کیا اور محلہ کو اٹھانے کی کوشش کی دمپتی سڑک پر چلاتے رہے یہ آواز سنگاؤں کے لوگ سڑک پر آ گئے اور انہوں نے دو یوکوں کو پکڑ لیا اور ان کی جم کر پٹائی کی اور پولیس کو بلا کر پولیس کے حوالے کر دیا اس دوران محلہ اور اس کے پتی کو بھی کچھ چوٹی آئی ہیں کھوکلانا کی نگرپالی کا ملاکہ روپے کا گھوٹالہ سامنے آئے ہیں اس پر چیئر پرسن اور ادھکاریوں نے ملکر سی ایم کا بشرچار مکھ ہریانہ کا سپنا تار تار کر دیا ہے نگرپالی کا ادکش گودی دیوی نے کرمچاریوں کے ساتھ ملکر گھول مال گھوٹالہ کیا ہے انہوں نے ادھینیم انسو تہہتر کی دھارہ پہتیس کا پریوک کر کے لاکہ روپے تک گھوٹالہ کیا ہے اس ماملے میں نگرپالی کا کی براہ شدوں نے سی ایم کو شکایت پتر بھیجے جس میں لاکہ روپے کے گونگار اوپ لگا ہے لیکن کی چھوٹے سا بریک کے لیے جلد حاضر ہوئے بریک کی بات سواغت رہب سبی کا سونی پت کے دلی کے ایم میں ویتی دیر رات واتس اپ گروپ کو لیے کر ہوئے جھگڑے نے ایک خونی سیونگرز کا روپ لے لیا ہے جس میں ایک شخص کی موت ہو گئی اس واردات میں تین یوں کو کی حالت جنتا چنک بتائی بنی ہوئی ہے جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کروائے گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیواد واتس اپ گروپ میں ایک تصویر ڈالنے کو لے کر ہوا یہ بیواد اتنا بڑا ہوا کہ واتس اپ گروپ کے دوسرے دس سے ایک دوسرے پر ہنسک ہوئے جب دوسرے یوک نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو ان کو بھی چھوٹے آئی بلگوڑ کی ناہر سنگھ مارکٹ کے دکان کے سامنے اگیار شب ملنے سو سنسنی فیل کے اس کی سوچنا ملتے ہی پولیس گھٹنا سل پر پہنچی اور شب کو قبضی میں لے کا پوسٹ مارٹنگ کے لیے اسپتال پہ جوایا وہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ مہتک مارکٹ میں بیٹھ کر شراب پیتا تھا اور بھیک مانگنے کا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے وہیں پولیس نے ماملہ درج کر جانچ شروع کر دی ہے بلوش ارثانہ پولیس نے مخبی کی سوچنا پر سنگین لوٹ کی وارداتوں کو انجام دینے والے ایک آروپی تو گرفتار کرنے میں بڑی سفلتہ حاصل کی پولیس نے آروپی سے لوٹ کی واردات میں پریوک کی گئی بائیک ایک دیسی کٹا اور لوٹی رکم کی کچھ راشی کو بھی برامت کر لیا ہے گرنال کی بلہ گاؤں میں ہورر کھلنگ کا معاملہ سامنے آئے ہیں انسطحانے میں روتک کے رہنے والے ایک یوک نے اپنی پتنی کی چپ چاپ ہتیا اور ہتیا کرنے کے بعد انتیم سنسکار کرنے کا معاملہ درج کیا اس معاملے میں لڑکی کے پتا سبیت اس کی پریوے والوں کی خلاف کے ازدرج کروائے گیا لڑکی کا کہنا ہے کہ اس نے اور بلہ گاؤں کے رہنے والی لڑکی نے گھر والوں کو بتایا کہ چپ چپ شادی کی تھی اور جس کے بعد لڑکی نے اپنے گھر آ کر پریوار والوں کو اس کی سوچنا دی پریوار والے لڑکی کے ساتھ مارکت کرتے تھے نائنگر چنڈگر روڈ پر گاؤں دنورہ کی پاس ایک تیز رفتار کار آنیانترد ہو کر پلٹ جانے کے کارن گاڑے میں سوار دو لوگوں کی موت ہو گئی اور تیسرا ویکتی گم بی روپ سے غائل ہو گیا ہے بتایا جا رائے کی گاڑی میں سوار سیوال جج نارائنگر ساہیل یادب ایڈوکیٹ راجنگوپتہ اور ایڈوکیٹ راجیف سنگھ چنڈگر سے نارائنگر کی اور آر ایتر گاؤں دنور کے پاس گاڑیاں نلتد ہو کر پلٹ گئی اور ایک پیڑ کے ساتھ ٹک رائی جسے گاڑی میں سوار ایڈوکیٹ راجنگوپتہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی سیوال جج ساہیل یادب اور ایڈوکیٹ راجیف سنگھ کو سیکٹر بتیس چنڈگر کے لیے ریفر کر دیا گیا جہاں سے ان دونوں کو پی جی آئی چنڈگر بھیجا گیا اور ہمیں علاج کے دران سیوال جج ساہیل یادب کی موت ہو گئی جگادری مارک پر گاؤں دین کے پاس دیرات ہوئے سڑک حادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی سوٹروں کے مطابق تیز رفتار کار نے پہلے سائکل سوار کو ٹکر ماری پھر ٹائر فٹنے سے انیتد ہوئی ایک کار ڈیوائیڈر سے جاہٹ اپرائی اس حادثے میں کار گل شہید منجیر سنگھ کے بیٹے ان کے پوتے اور سائکل سوار بیکتی کی موت ہو گئی جبکہ کار میں پیشلی سیٹ پر بیٹھے یوکا گنبیر چوٹے لگی نالیو کو نیجے سپتال میں لاج کیلے بھرتے کروائے گیا جہاں اس کی حالت گنبیر بنی ہوئی ہے تتیہ کے ازاد مارکٹ کے سامنے سڑک حادثہ ہوا ہے ایک سائٹ سے آ رہی سکوٹی کی وجہ سے بائک سے مہیلا سڑک پر گری سڑک گرنے سے سڑک پر گرنے سے مہیلا گنبیر روپ سے گھائل ہو گئی گھائل مہیلا کو اسپتال میں بھرتی کروائے گیا فلالی پوری گھٹنا سی سی ٹی بھی کیامرے میں قیاد ہو گئی فردباد میں عوید کمپنیاں دھڑلے سے چل رہی ہیں ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں کچھ کمپنی ایسی بھی ہے جن سے نکلنے والا کالا دھوان ایسے بائی پردوشن کلا رہا ہے بلکہ بیماریوں کو بھی جنم دے رہا ہے فردباد کے سرورپور انڈرسٹریل ایریا میں بڑے رہے پردوشن سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اور عالم یہ ہے کہ اس مسئلے کو لے کر پریشاسن بھی گم بھیر نہیں ہے پیٹرول ڈیزل کی بڑی قیمتوں پر مچے ہاکار کے بیچ جب ہر دن معمولی رہت مل رہی ہے تیس مائی کو پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں ایک پیسے کی معمولی بڑت کے بعد آج لگاتا چھٹے دن بھی پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں گرابر دیکھی گئی اس سے پہلے سولہ دن کے اندر پیٹرول پر قریب چار اور ڈیزل پر تین دشملہ 62 روپے بڑے تھے بہدرگر کی کلاری ویشال نے کانپور میں آجت ہوئی نیشنل پاور لیفٹنگ چیمپنشپ میں سونٹ پدک حاصل کا پردیش کا مان بڑھایا ویجیتہ کلاری کا بہدرگر کی بالو اور گاؤں پہنچنے پر زودہ سواگت کیا گیا گراملوں نے پھول اور نوٹوں کی مالا سے ویشال کا سواگت کیا ویشال نے بتایا کہ کانپور شہر میں سولوی جب جونیر نیشنل پاور لیفٹنگ چیمپنشپ کا آجن کیا گیا اس پرتیوگیتہ میں دیش بھر کے سیکرو کلاری نے اپنی پرتیبہ کا پردشن کیا ویشال نے پرتیوگیتہ کی سبھی چرنوں میں سب سے ادھیک 480 کلوگرام بھار اٹھا کر سونٹ پدک اپنے نام کیا ہے بھارت کے سرار فوٹبالر سونیل چھتری آج اپنا سوہ انتراشتے میچ کھیلیں گے یہ کرتیمان پانے والے بھارت کے دوسرے کھلاری ہوں گے ابھی تک صرف بائچنگ بھوٹیا نے ہی بھارت کے لیے سو یا اس سے زیادہ انتراشتے میچ کھیلے ہیں آپ کو بتا دے کہ آج انٹرکانٹینٹل کپ میں میزوان بھارت کا مقابلہ کہنے ایسے ہے افغانستان نے پانگلہ دیش کو پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں 45 رنوں سے ہرا دیا تھا اور پہلے بلے بازی کرتے ہیں افغانستان کی ٹیم نے 168 رنوں کا لقشہ رکھا جس کے جواب میں پانگلہ دیش 122 رنوں پر ہی دھیر ہو گیا افغانستان کے راشد خان کو ان کی بہترین گیند بازی کے لیے من آف دا میچ چھنا گیا پہلے ہی دن باکس آفیس پر 10 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کرنے والی فلم میں ویر دی ویڈنگ نے ویدیشو میں بھی شاندار کمائی گیا ہے فلم میں ویر دی ویڈنگ آسٹریلیا یوکیو اور نیوزلینڈ کے ٹاپ چارٹ میں چھائی ہوئی ہے ایک باکس کا سیزن کچھ ہی مہینوں میں شروع ہونے والا ہے ایسے میں میکر شو میں بول کنٹینٹ لانے کی سوچ رہے ہیں سوچ رکی مانے تو کنٹیسٹنٹ جوڑیاں میں آئیں گے اور اس بار ساز بہو بول سیکیٹری بیوادیت جنرلیسٹ ڈرگ ایڈکٹر آسکتے ہیں اور اس سیزن کو بول بنانے کے لیے میکرز سٹیپرز کے تلاش میں ہیں تو وہیں اس سیزن کو سلمان خان اور کٹرینا کے افساد میں ہوسٹ کر سکتے ہیں بولگوڈ ایکٹر ورن دھومن اپنی ڈراما پیریڈ فلم کالنگ کی شوٹنگ کر رہے تھے کہ فلم کے سیٹ پر ایکشن سین کرنے کے دوران ورن کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی فلم کی ٹیم ترند ساہیتہ کے لیے پہنچی اور سیٹ پر ہی ورن کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا گیا جس کے وجہ سے شوٹنگ کو تھوڑی دیر کے لیے ٹوکنا پڑا آپ کو بتا دیں کہ فلم کالنگ میں ورن دھومن کے علاوہ مادید دیشت آلی بھٹ آدیت روائی خپور سنجدت اور سو ناکشی سنابی نظر آئیں گے خبر ایکسپرس میں فلالت نے مجھے دیجئے اجازت